اسلام علیکم کیا حال چال ہے میری یوٹیپ فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں جس شہر میں جس ملک میں جس علاقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ومان میں رکھے خیریت سے رکھے اور آپ سب کے اور ہمارے نقص میں خیر و برکت دے ایمان میں خیر و برکت دے اور سب سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان میں خیر و برکت دے مضبوطی دے اور ہمیں اس میں مطلب قائم رکھے اس لیے کہ ایمان مضبوط ہے ایمان اللہ پہ آپ کو یقین ہے تو پھر کیوں نہ آپ کے کام آسان ہوں گے انشاءاللہ ضرور ہوں گے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نا امیدی کفر ہے تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہمارے کام بنائے گا تو جیسے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ہے تکلیف میں آ جاتے ہیں مطلب ایک ٹینشنز ہی ہو جاتی ہے شاید کچھ زیادہ ہی ٹینشنز ہونے لگی ہیں یا ہم لے لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے اگر کوئی بھی چھوٹی پریشانی ہے یا بڑی ہے تو فورا ہمیں نماز کے لیے رجوع کرنا چاہیے جزئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لائک ہوتی تھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے دو رکعات نفل پڑھ لیں تو اس طرح سے ہمیں اپنے کاموں کو آسان کرنا چاہیے کہ یہی سوچ کے کہ اللہ ہمارے کام بنائے گا اور وہ ضرور بنائے گا آج کل جیسے کہ پریشانیاں ہیں کچھ ملک کے حالات ہیں ایسے اور مطلب روزگار کا مسئلہ ہے کاروبار ہے تو وہ نہیں چل رہے ہیں کہیں لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کو سٹریس میں لے آتی ہیں تو یہی سوچ کے آج میں نے یہی سوچا کہ آج میں کچھ اسی ٹاپک پہ بات کروں گی کہ بھئی اس لیے کہ ہمارے روزمارہ کے کام ہیں روزانہ کی کوکنگ ہے ریسیپیز ہیں مگر اصل جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ ہمارا کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب ہمیں قرآن شریف روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑنا چاہیے اس لیے قرآن شریف کو بند نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور اب جیسے کہ فرائیڈے ہیں فرائیڈے کی فضیلت ہے بہت فضیلت ہے اللہ نے فرمایا ہے اس دن فرائیڈے کو احتمام کرو اچھے کپڑے پہنو نئے کپڑے پہنو نہاؤ دھو اور مطلب آپ جیسے کہ مرد ہیں تو وہ خوشبو لگائیں اتر لگائیں تو یہ احتمام کرنا چاہیے اور دوسری بڑی فضیلت کہ آپ سورہ کحف پڑھیں ٹھیک ہے سورہ کحف کی برکتیں رحمتیں سکون اور آپ کی زندگی میں روشنی رونق آپ کے چہرے پہ رونق ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ یار ہماری اس کے نیسی ہو رہی ہے یا ہمارے چہرے پہ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے عمر کے ساتھ یا کبھی کوئی سٹریس مگر سورہ کحف میں دیکھیں کہ آپ کے چہرے کا بھی حسن ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں نماز پڑھ کیا خالق ہوئے اچھی طرح پھر آپ نے سورہ کحف پڑھی اور وہ سورہ کحف کہ یہ ہے کہ آپ اس فرائیڈے پڑھیں گے تو نیکس فرائیڈے تک آپ کے چہرے پہ نور رہے گا تو سوچیں اگر آپ ایوری فرائیڈے پڑھتے ہیں تو پھر چہرے پہ کتنا نوری نور جب نور آئی ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نئی چروہ نماز پڑھ لی سورہ کحف میں احتمام کرنا چاہیے فرائیڈے کو ہر چیز کا احتمام کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیں احتمام کرنا چاہیے اپنے لئے ہم کتنے احتمام کرتے ہیں کوئی شادی ہے کچھ ہے ہم اس کے لئے کتنی تیاریاں کرتے ہیں تو یہاں تو پھر جب اللہ کے لئے کریں گے تو کیوں نہیں ہماری لئے آسانیاں ہوں گی اچھا جی دوسرا ہے سورہ تغابن کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں اس کے موجزے اس کے موجزے یہ ہر کام کے لئے آپ کے لئے موجزہ ہے اگر کسی کوئی جوب کا مسئلہ ہے نوکری ہے شادی ہے بیعہ ہے کاروبار ہے تو آپ اس کو پڑھیں ٹھیک ہے ایک تالیس دفعہ آپ سورہ تغابن پڑھ لیں اس کا پانی پڑھ کے آپ رکھ لیں کسی بھی ایک مقصد کے لئے آپ پڑھ لیں اور ٹھیک ہے یہ پڑھ کے آپ نے رکھ لیا اور وہ آپ پیتے رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس میں آپ جو ہیں اپنے مقصد جو ہیں نا پہلے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ یہ میرا مقصد ہے ون ٹو یہ میرا مقصد ہے نمبر تھیری میرا یہ مقصد ہے نمبر چار میرا یہ مقصد ہے یہ مقصد آپ پہلے اللہ کے آگے پیش کریں اور پھر اس کے بعد آپ سورہ تغابن پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ روزانہ کا آپ کو لگے گا کہ بھئی آپ کے مسئلے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے تو ضرور ضرور آپ لو سورہ تغابن پڑھیں بڑے موجزے ہیں اور میرے ساتھ بھی یہ موجزہ ہوا کہ جیسے میرا یوٹیوب چینل ہے میں نے چار سال سے بنایا ہوا ہے مگر بالکل ڈیٹ تھا اس میں کوئی مطلب نہ ویوز نہ سبسکرائبرز کچھ مطلب نہیں ہوتے تو میں مایوس ہو جاتی تھی میں کہتی تھی اب نہیں بناوں گی اب میں اپنے یوٹیوب چینل چھوڑ دوں گی مگر کہتے ہیں نا مایوسیو کفر ہے پھر میں نے ایک دن ایک شاٹ ڈالا میں نے اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ اور اس کی پکچرز کو وہ کر کے اس میں میرے سبسکرائبرز اچھی ہوئے ہوئے اب پھر میں نے ہی سوچا کہ میں سورہ تغابن تو پڑتی ہوں پھر میں نے سورہ تغابن جب میں جس دن پڑھ رہی تھی میں نے اس کا پندرہ سولہ سیکنڈ کا میں نے اس کا شاٹ بنا لیا پھر میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا تو الحمدللہ جس دن سے میں نے سورہ تغابن ڈالی ہے اس دن کے بعد سے میرے سبسکرائبرز اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنا سٹارٹ ہو گئے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے موجزیں ہیں اگر بندہ واقعی بالکل تہے دل سے اور اللہ پہ یقین کر کے اس سورت کو آپ پڑھیں تو آپ لوگ موجزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ تغابن کی اتنی فضیلت ہے اگر میں لوگوں کو بتا دو اس کی فضیلت تو وہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں گے تو سمجھیں کہ وہ فضیلت تو بیان ہی نہیں کی گئی اس لیے کہ ہمیں قرآن پاک بھی روزانہ کھولنا ہے روزانہ پڑھنا ہے چاہے ایک رکو پڑھے چاہے ایک پیش پڑھے چاہے آپ پورا سپارہ پڑھیں جتنی آپ کی حمت ہے جتنا ٹائم ہے مگر قرآن پاک کو آپ کو نہیں بن کر کے رکھنا تو بس میری آج یہ خواہش تھی کہ آج پرائیڈے ہے اور میں کچھ اسلامک ٹاپک پہ بات کروں اس لیے کہ جب ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیبلپ ہوتا ہے اور اور اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہر چیز سے نواز رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ لوگوں کو آگے تک پہنچائیں اچھی بات اور میں پہنچاؤں گی آپ کو آپ کسی اور کو شیئر کریں کہ آگے شیئر ہوگا تو سوچیں کتنا ثواب ہوگا مجھے بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا صدقہ جاریہ ہوگا تو اس لیے اچھی بات کو ضرور آگے پہنچائیں لوگوں کو بتائیں ٹھیک ہے ہم یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے کہ اچھی بات کو آگے پہنچاؤ صدقہ جاریہ ہے آج میں نے اگر یہ بات میں نے یہ چیز پڑھی مجھے اس کا ثواب ملا میں نے آپ لوگوں تک سینڈ کی مجھے اس کا ثواب ملا تو سوچیں میرا ثواب جو ہے وہ دبل تبل دگنا ہوتا 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 چلا جائے گا تو بہتر ہے کہ اچھی بات دل میں نہ رکھیں اور سب کو بتائیں تو بس یہ میں نے آج کی میری خواہش دی اور آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا میرا ٹوپک انشاءاللہ اور ضرور آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اچھی بات پہنچیں انشاءاللہ آپ لوگوں ضرور شیئر کریں گے مجھے امید ہے اور یہاں ہمارا پراتھا بند گیا تھا اور آج میں بنا رہی تھی چیز اوملیٹ میں نے سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ کیا جائے اوملیٹ تو میں کھا لیتی ہوں کبھی سلائز کبھی کچھ مگر ناشتہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہونا چاہیے تو میں اللہ کا نام لے کے میں کھاتی ہوں اچھا ناشتہ مثل لوگ کہتے ہیں روز پراتھا نہ کھاؤ آئیلی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آج کل مگر نہیں آپ ایک ٹائم اچھا ناشتہ کر لیں پھر آپ بے شک دوپیر میں کچھ اسکپ کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا نام لے کے کھائیں تو کبھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی ہاں آپ میں اپنا خیال چیزیں کائیں پیئیں مطلب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی برکتیں ہیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پچا سکتی اور اگر آپ اللہ کا نام ساتھ ساتھ لے رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تو بس سمجھیں کہ پھر آپ سیف ہیں تو بس یہاں ہمارا پراتھا بن گیا تھا اور تھوڑا کرسپی سا ہو گیا تھا وہ روٹی بن گئی تھی پہلے میں وہاں چائے بن آ رہی تھی تو یہاں پہ روپ بہت زیادہ مجھ سے گیا تھا تو بس یہ آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک تھا اور یہ میری بڑی خواہش تھی اور اب میں نے یہی سوچا ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا اسلامی ٹاپک پہ بات کیا کریں گے تاکہ ہماری لی بھی آسانی ہو اور آگے بھی سب کے لیے آسانی ہو اچھا جی یہاں ہم نے اومنیٹ بھی ڈال دیا ہے میں نے اس میں ہری مرچے ڈال دی تھی تھوڑی سی پیاز ڈال دی تھی اور چیز میرے پاس رکھی ہوئی تھی چیز سلائسز میں کھاتی نہیں ہوں زیادہ تا کبھی میرا دل چاہتا ہے میں کھا لیتی ہوں روزانہ تو نہیں کھا سکتے چیز وغیرہ ہیوی ہو جاتا ہے اس لیے کہ انڈا پراتہ ہی کافی ہیوی ہوتا ہے تو میں اوائٹ کرتی ہوں تو مگر یہ کہ میں مگر ناشتہ مجھے ویسی بھی سردیوں میں یہی اچھا لگتا ہے گرمیوں میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بھئی نہیں کھائیں اور اچھا نہیں مطلب دل نہیں چاہتا کھانے کا تو الگا پھلکا اچھا لگتا ہے بس میں نے اس پہ ایک رکھ دیا تھا چیز کا سلائس اور بس ہمارا ناشتہ بھی آرموسٹ ریڈی تھا اور بس اب اس کے بعد میں ناشتہ کروں گی اور امید ہے آپ کو آج کا میرا اسلامی ولوگ اسلامی ٹوپک بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ میری چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کریں گے اور بس مجھے آپ لوگوں کی ہی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آگے چل کے میرا چینل اور گروہ کریں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ جہاں تک اللہ نے پہچھا انشاءاللہ آگے بھی ہو جائے گا اللہ حافظ and take care اللہ حافظ بھی